موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم 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 بہت سادہ کروں تو بھی یہ دبلہ کہنا ضروری ہے کہ مالک آخرت کی بہتری کے متعلق قبر اور حشر کی گلنزی کے متعلق پیغام عطا فرما رہا ہے اصول عطا فرما رہا ہے بنیادی قانون عطا فرما رہا ہے ان لفظوں میں یا تلکت دارالاخرہ کہ آخرت اس کی بہتر نہیں ہوتی کہ جس کی زندگی وزارت میں گزرتی ہے آخرت اس کی بہتر نہیں ہوتی جس کی زندگی حکومت مشارق یا صدارت میں گزرتی ہے بہت قریب آ کے جمعہ دے جاؤں مالک فرما رہا ہے آخرت اس کی بہتر نہیں ہوتی کہ جس کی زندگی صرف تجارت یا زمینداری میں گزرتی ہے نسکتی ہے اعلان مالک کا ہے کہ آخرت اس کی بہتر ہوتی ہے جس کی ساری زندگی آجزی اور انکساری میں گزرت جاتی ہے بہت سادہ کرو بہت آسان کرو قرآن کا پیغام دین اسلام کا نچوڑ دیتے ہوئے جملہ عرض کرو یہ اصول دے دیا یہ قانون دے دیا یہ ضابطہ دے دیا یہ بلکل فیصلہ دے دیا کہ آخرت کی بہتری کوٹھی کار شہرت نام وزارت حکومت سرداری جاگیرداری تجارت یا زمینداری سے نصیب نہیں ہوتی آخرت کی بہتری جسے بھی نصیب ہوتی ہے آجزی اور انکساری سے نصیب ہوتی ہے آخرت کی بہتری کس چیز سے نصیب ہوتی ہے قرآن ہے کانی سٹوری نہیں ہے آجزی اور انکساری سے نصیب ہوتی ہے اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ آجزی اور انکساری ہے کیا اس کا تعرف کیا ہے اس کی پہچان کیا ہے تو پھر انہی لفتوں پر غور کریں زیادہ تفصیل میں نہ جاؤں بہت تھوڑا وقت ہے بہت بڑی بات کرنی ہے ایک جملے میں میں اگر آجزی کا تعرف کرواؤں تو بہت آسانی سے یہ کہہ جو پہ سکتا ہوں کہ لا يريدو نا الوف وان فی الارد میں اللہ نے آجزی کی پہچان اور تعرف بھی بیان کر دیا ہے وہ کیا آخری مندے تک توجہ یہ بلیادی جملہ اس کو ضائع نہیں کرنا آجزی کیا ہے قرآن کی روشنی میں قرآن کے لفظوں کی روشنی میں آجزی اور انکساری کیا ہے قبلہ دل کی دختی پر یہ بات رکھے لے گا ہے خود کو دوسروں سے اونچا سمجھنا خود کو دوسروں سے اونچا سمجھنا یہ تکبر اور خماری کہلاتا ہے اور اونچا ہوتے ہوئے بھی خود کو نیچا سمجھنا یہ آجزی اور انکساری کہلاتا ہے خود کو دوسروں سے اونچا سمجھنا کسی بھی حوالے سے کسی بھی زامیہ نگا سے یہ تکبر اور خماری کہلاتا ہے اور خود کو اونچا ہوتے ہوئے بھی دوسروں سے نیچا سمجھنا یہ آجزی اور انکساری کہلاتا ہے اور میں جبلہ دون سعدات کی نظر علماء کی نظر ہر علم دوست بھائی کی نظر ہر علم سے تعلق رکھنے والے کی نظر آخری مند تک جب جو چاہتے ہوئے ہیں جبلہ دون کہ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا اس سے بڑی دین میں برائی کوئی نہیں میں بڑا موضوع کو سنبھال کے لے کے جا رہا ہوں اور بڑا سوچ کے لے کے جا رہا ہوں اور جس ماہور میں مجھے یہ موضوع کہنا چاہیے میں منتقل کرتے کہہ رہا ہوں خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا دین کی نظر میں اس سے بڑی برائی کوئی نہیں اور اونچا ہوتے ہوئے بھی خود کو نیچا سمجھنا دین میں اس سے بڑھ کر اچھائی کوئی نہیں یہ میری خطابت کا جملہ نہیں ہے میں اس پر قرآن کی آیت پھیش کرتا ہوں اور ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ تاریخ آدم و بنی آدم میں انسانیت کی تاریخ میں نفیس کہہ رہے ہیں میں نفیس جملہ دے رہا ہوں انسانیت کی تاریخ میں جو سب سے پہلا لانت کا حق دار ہوا ہے وہ تکبر اور خماری کی وجہ سے ہوا ہے اور جو سب سے پہلا معافی اور رحمت کا حق دار ہوا ہے وہ آجزی اور انکساری کی وجہ سے ہوتا ہے آپ کے ذہن میں آدم و اقلیس کا واقعہ یقینہ موجود ہے غلطی اس سے بھی ہوئی ہے بھول ان سے بھی ہوئی ہے ظاہری طور پر اردو زبان میں مجبوری ہے لب یہ کہنا پڑھتا ہے ورنہ انبیاء کی بھول بھی دوسروں کی صلاح کے لیے ہوتی ہے دیکھنے میں جو ڈسوینس ہے جو نافرمانی ہے ظاہری طور پر ادھر سے بھی ہوئی ہے ادھر سے بھی ہوئی ہے لیکن ہوا کیا ہے کہ جو تکبر اور خماری کی طرف چلا گیا ہے وہ لانتی ہو گیا ہے اور جو آجزی اور انکساری کی طرف چلا گیا ہے وہ اللہ کی رحمت کا حق دار ہو گیا ہے ابلیس کے اس جبلے پر آپ بہت فرمایا کریں اور میں جبلہ علماء کو سناتے ہوئے ارز کر رہا ہوں ابلیس سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے لانتی نہیں ہوا میں قرآن پیش کرتا ہوں اللہ نے فرما رحمت دولی آدم آدم کو سجدہ کر فسا جلو جو جھکنے والے تھے جھکے اللہ ابلیس ابلیس نہ جھکا آپ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے نہیں کہا کہ نکل جاتو لانتی ہو گیا ہے ہم قرآن پڑھتے نہیں سمجھتے نہیں اللہ نے اسے ٹائم دیا ہے اللہ نے اسے وقت دیا ہے پوچھا والا یا ابلیس ہو ما مناکا انتستگا لما خلقت بے یدے بلکل اسی طرح جس طرح آدم کو مخاطب کرتے کہا تھا کہ آدم تو نے کیوں کہا تو انہوں نے جواب میں کچھ اور کہا انہوں نے جواب اس میں میں ابھی ایمان نے جواب میں کچھ اور کہا اب سجدہ اس نے نہیں کیا رب نے کچھ اور ابلیس تو انہوں نے سجدہ کیوں نہیں کیا میں نے جو کہا تھا کیوں نہیں کیا میری بات کیوں نہیں مانی تو اب اس لانتی کا دور غانت شروع ہوا اس نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ میری ملگوری تھی میری کو کمزوری تھی کہا جب سجدہ میں سے تو کہتے ہیں کہ حضور نہیں تھا کپڑے ٹھیک نہیں تھے کوئی اور بہانہ نہیں کیا اس لانتی نے کیا کہا اس نے کہا میں اسے سجدہ نہیں کر سکتا کیوں آنا خیرم من ہو قرآن کے لفظ ہے آنا خیرم من ہو جس کا مرضی ہے تجمع پڑھ لیں ان لفظوں کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں میں اس سے بہتر ہوں میں اس سے اونچا ہوں اب مجھے جملہ دینے کی اجازت ہے تو میں جملہ دے دوں کہ خود کو جو ہی اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں اسی کا نام تکبور ہے اسی کا نام سمار ہے کیوں ہی یہ جملہ تکبور والا آیا اب حکم ہو گیا نکر جا تو رجیم ہے تو لانتی ہے تو بربال ہو گیا ہے تو زائع ہو گیا ہے میں فکرہ دینا چاہتا ہوں خود کو اس نے دوسرے سے بہتر کہا جو خود کو دوسروں سے بہتر سمجھے اس کا شیطان سے تعلق ہے اور جو خود کو دوسروں سے میمہ سمجھے اس کا رحمان ستا تھا اللہ اللہ آجزی والا ہوں مجھے معافی اتا فرمائے آجزی والا ہوں مجھے معافی اتا فرمائے اب جو جملہ دینے جا رہا ہوں اللہ کرے آپ کے ذہن میں آ جائے پلے باندھ جائے کائنات میں لامت اور لانت کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس سے سبت حاصل کریں اگر آپ بھی لانت کے حق داروں میں نام لکھوانا چاہتے ہیں تو خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا شروع کر دیں اور اگر لحمت کے حق داروں میں نام لکھوانا چاہتے ہیں تو اونچا ہوتے ہوئے بھی خود کو دوسروں سے بھی چاہ سمجھنا چاہتے ہیں یاد رکھیں اس آج جی کو جس کو میں لے کر آج کی اس مصورت نشست میں پیغام دین محمد ہی دے رہا ہوں یہ آج جی کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ انکساری کوئی دین کی بہت عام چیز نہیں ہے مضمع داری سے جملہ دے رہا ہوں دروسگی قرآن پڑھتے ہیں آقا کریم کا فرمان پڑھتے ہیں اس آج جی کو لے کر قرآن و حدیث کا متعلق کریں تو چار باتیں پڑی کھل کے سامنے آتی ہیں پہلی بات کہ رحمان کی جماعت کا نشان آجزی ہے رحمان کی جماعت کا نشان اور پہچان تم جو کے ساتھ رحمان کی جماعت کا نشان آجزی ہے دوسرا دمنا دین کی اصل اور جان آجزی ہے دین کی اصل اور جان آجزی ہے اور لوگوں نے دین کو صرف عبادتوں میں رکھا اس طرح ہی جملہ دے دیتا ہوں کہ عبادتوں کی روح عبادتوں کی روح اور پہچان عجزی ہے اور سیدوں اور فقیروں کے ڈیرے پیائے ہو دین ہمیشہ انہی ڈیروں سے پھیلا ہے علی سے لے کے قیامت پاک آنے والے ہر ولی تک ولیوں کی سیرت کا فیضان عجزی ہے ولیوں کی سیرت کا فیضان عجزی ہے تم لے میں نے چار کہے اب اللہ جانے ان میں سے کتنے جملے کر سکتا ہوں پہلا جملہ کے رحمان کی جماعت کا نشان عجزی ہے ہر پر بات کا کوئی نہ کوئی نشان ہے میں سمجھانے کے لئے کہا کسی کا نشان شیر ہوگا کسی کا نشان تری ہوگا کسی کا نشان بلہ ہوگا کسی کا نشان سائیکل ہوگا یہ آپ کو سمجھانے والے سمجھاتے رہیں گے میں زیاورشمنشاہ صاحب کے اس آرے سواب کی اس محفل میں آپ کو ان پارٹیوں کا نشان نہیں سمجھانے آیا میں آپ کو رحمان کی پارٹی کا نشان سمجھانے آیا ہوں لوگوں سنو قرآن کی نصے سنو کہ رحمان کی جماعت کا نشان کیا ہے تو قرآن نے بہت سے لفظوں میں کہہ دیا و عباد الرحمان اللزین یمشونا علی الارد حولن کہ لوگوں بھلی نہ پڑنا رحمان کی پارٹی کا کل بھی نشان عجزی اور انکساری تھا آج بھی نشان عجزی اور انکساری تھا بہت سے لفظوں میں میں بہت تھوڑے وقت میں اس کو سمجھ کرنا چاہتا بھولا ساتھ دینا چاہتا رحمان کی جماعت کا نشان آجزی ہے بلے والے اللہ کی جماعت کے سب سے بڑے کارکون کا نام ہے صدر کا پریزیڈنٹ جو اللہ کی جماعت کا ہے اس کے صدر کا نام ہے محمد الرسول اللہ کی جماعت میں اس سے اونچا اور کوئی نہیں اس سے اعلا اور کوئی نہیں اس سے کامل اور کوئی نہیں اس سے نفیس اور کوئی نہیں اس سے افضل اور کوئی نہیں رحمان کی جماعت کا سب سے اونچا کارکون وہ ہے جس کا ہم سارے کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب ایک طرف ان کا مقام ذہن میں رکھو کہ مالک کہتا ہے اِنَّا اَعْتَيْنَا کَلْقَوْسَر ہمارے پاس پر ایک مرپا زمین ہونا تو بھاکڑا ہماری نہیں ختم ہوتی وہ ممبر بن جائے تو وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے وہ پیر صاحب ہو جائے دو بندے ہاتھ چونے لگیں وہ سمجھتا ہے نیرت اس محلوق میں سے نہیں کسی کی دو ناتے میں شہر ہو جائے دو تکرینے میں شہر ہو جائے اس کو اپنی اوقات بھول جاتی ہے سنے آتا ہی ناکل کوسر اللہ فرماتا ہے اے حبیر میں جہان میں وہ بڑائی بنائی کوئی نہیں جو بڑائی چلے قدموں کے سنکے دیکھا کائنات کی ہر اونچوائی کائنات کی ہر بلندی کائنات کی ہر عصب کائنات کی ہر عصب سلیدہ زہرہ پاک کے بابا کے قدموں پر قربان بادشاہی اس کی گلائی کا نام ہے ولایت اس کی ناکلی کا نام ہے عزت اس کی تاسا لیسی کا نام ہے ارے شہنشاہی اس کے دروالے سے مانے کا نام ہے کتنی شانوں کا مالک رسول کتنے مقام والا اب دیکھو رحمان کی جماعت کا سب سے بڑا کارکن ہے نا تو آجزی کی کیا کیفیت ہے اللہ نے فرشتے کو دے گا میرے محبوب سے کچھ باقی سب کے مقدر کو میں اپنی مرضی سے لکھتا ہوں محبوب محبوب ہے محبوب کے پاس جا پوچھ کے آہ وہ جیسے لکھوانا چاہتا ہے میں اس کے مقدر ویسے ہی لکھ دیتا ہوں اللہ حدیث پا کے فرشتہ آیا عمر کی بارگاہ میں کہ رب نے پیغام کہہ جائے برکی سب کے مقدر تو میں امریکن سے اپنی مرضی سے لکھتا ہوں محبوب تیرا مقام بھی کمال ہے شان بھی کمال ہے تیرا مقدر تیری مرضی سے لکھوں گا مرضی ہے تو سولیمان جیسی بادشاہی لے لے دعوت جیسی حکومت لے لے طاقت لے لے جو تو چاہے گا میں بیسی تیری مقدر تیری تقدیر لکھنوں گا صدقے جاؤ یار دین کے پیغام پر نبی پاک کی عزت پر اتنی شانوں کا مالک کہ توسر اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیا صرف محمد عربی کو دیا ہے اتنی عزتوں کا مالک میرا مسور جب اللہ نے کہنا محبوب چاہتا کیا ہے کیسا مقدر لینا چاہتا ہے تو تین جولے اگر ذہن میں آجائے تو دعا کا میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے کیا بانگا وادشاہی نہیں مانگی مبری نہیں مانگی وزارت نہیں مانگی حکومت نہیں مانگی اللہ کے نبیوں میں حکومت والے بھی تھے وزارت والے بھی تھے وادشاہی والے بھی تھے میرے نبی نے کیا بانگا اللہم محینی مسکینا وامتنی مسکینا واشقنی فی زورات المساقیین کائنات کا سب سے اوچھا رسول کیا مانگ رہا ہے یا اللہ مجھے زندگی بھی آجزی والی نصیب فرما یا اللہ مجھے زندگی بھی آجزی والی نصیب فرما وعنیت بھی مسکینہ اور مجھے موت بھی مسکینی والی نصیب فرما میں اس حدیث اور غواہ کو سوچ کے سمجھ کے اس مقام پر پہنچتا ہوں کہ تو نبی نے موت کی مسکینی مانگی تھی نا وہ شروع مدینہ میں ہوئی ہے پوری نربلا میں جاتے تھے اس سے بڑھ کے مسکینی والی موت اور کسی کے حصے میں آئی ہے جیسی رسول کے حصے میں آئی ہے حسینب حسن کے حوالے سے یہ نبی کی دعا کی قمولیت فی اللہ مہینی مشکینا یا اللہ مجھے زندگی بھی آجزی والی نصیب فرما وغم اتنی مشکینا اور تجھے بہت بھی آجزی والی نصیب فرما اور بختوں والے ہو خوشیوں والے جیسے والے ہو جنہیں مالک نے آجزی دیئے حضور نے دعا مرنی ہے یا اللہ قیامت والے دن میرا حاشر بھی تکبر اور خماری والوں میں نہ رکھنا آجزی اور انکساری والی نصیب آجزی اور انکساری والی نصیب آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ تکبر کسے کہتے ہیں اور آجزی کی کیا لیت خود کو پوسروں سے بہتر سمجھنا یہ تکبر ہے اور گنچہ ہوتے ہوئے بھی خود کو نیچا سمجھنا یہ کیا ہے آجزی اور انکساری ہے آپ کو گلی ہم میں تکبر نہیں خدا دی پر سمجھ بھی ایسی بیماری ہے جو ریڑی والے سے بے کے شیخ الحدیث کا ہر کسی میں موجود ہے ریڑی والے کی کیا حقاب ہوتی ہے خود کو دوسرے سے بہتر سمجھنا اب دیکھو نا ریڑی لگائی ہوتی ہے آپ نے ایک ریڑی والے کے پاس جاتے ہو بھئی پہ نیام خریدنے ہیں وہ کہتا ہے دوسر روپے کلو دوسرے کے بعد دروتا ہے دھائی سو روپے کلو اور یہ ساتھ والا دو سو کے دے رہا ہے تو ڈائی سو کی کیوں لیتا ہے اب وقت ریڑی کی ہے لیکن یہ شیطان والی زوچ اس میں بھی وہ کہتا ہے اس کے عام دیکھیں میرے عام اس سے بہتر ہے میرے عام اس سے انا خیر امیڑ ہو میں اس سے بہتر ہوں ہر ختیب کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں ہر نقیب کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں ہر پیر کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں ہر وزیر کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں مصطفیٰ پھر اللہ قدری زندہ ہے اسے اللہ نے اپنے پاس بلا لیا ہے اس نے ایک بڑا ماغو چملہ ہے زمیداروں کے لئے وہ کہتا ہے یہ تکبر اور آکر اس کے حوالے سے زمیداروں کا اپنا مقام ہے کیا؟ کہتا ہے ہمارے سارے قلعے بھی بیک جائیں پنجابی میں ایکڑ کو قلعہ کہتا ہے کیا کہتا ہے؟ قلعہ کہتا ہے ہمارے سارے قلعے بھی بیک جائیں آج اڑا کھونڈ اور آقلہ ہے ساڑا بڑوی سلام اتھانا ہے یعنی معاشرے کے ہر مقام پر یہ بیواری موجود ہیں امیر سے لے کے وزیر تک وزیر سے لے کے فقیر تک ہر کسی میں تکبر ہے اور دیکھو جس نبی کا تلمہ تم پڑھتے ہو وہ تمہیں سبب کیا دے رہا ہے؟ وہ سبب دے رہا ہے کہ زندگی تکبر اور خماری میں نہیں گزارنی ہے زندگی عاجزی اور انکساری میں گزارنی ہے نبی پاک کی ذات کے بعد رحمان کی جبارت میں جو اعلیٰ ترین گروپ تھے ان کے نام ہیں حضور کے صحابہ اور حضور کی اہلِ بیعت حضور کی ذات کے بعد اور رحمان کی جبارت میں سب سے اقافتار کن ہیں ان کا نام کیا ہے حضور کے صحابہ اور حضور کی اہلِ بیعت میں ایک ایک منصر سے صحابہ اور اہلِ بیعت سے دے جاتا ہوں آپ کا ذہب تیار ہو جائے پیغام میرا پورا ہو جائے صحابی بیعام نہیں تاردار صداقت سنگتنا صدیقی اکبر جس کے لیے میرے نبی نے مقام خود اتنا بیان فرمایا فرمایا لوگو یاد رکھنا آخری مدر تک تم جو چاہتے ہیں یہ حضیث صحیح طرح صدیق اکبر کی عزت پر آپ کے سمد کرنا اس دیگر پر حاضر ہیں صدیقی اکبر حاضر ہیں صدیقی اکبر حاضر ہیں صدیقی اکبر حاضر ہیں جنگت کے درجوں میں اتنا فرق ہوگا کہ جو سب سے نیچے والے درجے بھی ہوگا دن سے اسے بھی ملیں گی لیکن جو اوپر والے درجے میں ہوں گے نا جب نیچے والا اس اوپر والے درجے کو دیکھے گا تو اسے یوں محسوس ہوگا جیسے زمین پر کھڑے ہوئے بندے کو تارہ چڑھا ہوا محسوس تارہ پاک دور ہے نا تو اب اس بات کا حضور نے بیان فرمایا کہ نیچے والے درجے والے کو سب سے اوپر والے درجے والے کو تارے کی طرح نظر آئے گا صدیقی اکبر حاضر ہیں کی حضور کے چہرے پر تبسم آیا ہمیں صدیقی تو اسی جمعات میں سے چاہتے ہیں سبی کیا کو وہ تارے گا بیٹا پاک تھوڑا ہے بات بڑی کرنی ہے اور بہت بڑا پیغام دینا ہے اور پوری ذمہ داری سے لینا ہے آپ کی محبت کو سلام کیے سلام تمنو فرما انہوں میں سے تو ہوگا سہیدنا صدیقی اکبر کی عزت و عظمت کو کائرات کا کھون بندہ معاف سکتا ہے یا کس کے پیچھے عمر اور علی کھڑے ہو کے نمازے اس کی عزت و عظمت کی کہ ہم دادا کی اتنی شان والے صدیقی اکبر اور جو ہم نے فرمت پر بات رحمان کی جماعت کی نشان پر کر رہا ہوں اتنی عظمت والا صدیقی اکبر حضور نے قرارنٹی زیادی پتہ نہیں کتنی دفعہ کہ جنت تیری ہے جنت تیری ہے جنت تیری ہے اس وجہ سے جنتی اس وجہ سے جنتی ہے کتنی شان والے صدیقی اکبر اتنا اونچھا مقام ہے اب دیکھو اتنے اونچھے مقام کے بات انہیں کہہ رہا چاہیے تھا کہ اعلان کرو میں یہ آ رہا ہوں اعلان کرو یہ ہو رہا ہے اعلان کرو میرا اتنا شان ہے اعلان کرو میرا اتنا مقام ہے عالت آج جی کی کیا ہے کہ مسجد نبی میں بیٹھے ہیں پھوڑ کا ایک تنکہ پھوڑ جانتے ہو پھوڑ کا ایک تنکہ پکڑ کے ہاتھوں میں لے کے رو رو کے چھم چھم آنسوںوں سے چبلہ کہہ رہے ہیں کاش میں یہ ایک تنکہ ہوتا کاش میں یہ ایک تپڑا ہوتا کہ بھلا اتنا اونچا صدیب اگر یہ جبلہ کہہ رہا ہے تو ہمیں یہی سبق دے رہا ہے کہ رحمان والا صدیب کے روپ میں ہو یا عمر کے روپ میں ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کی زندگی تکبر اور خواری میں نہیں گزرتی ان کی زندگی آجزی اور ان کی ساری میں رحمان والا اللہ آل سمت پر جواب ہے نا ہم کانے نہیں ہیں مالک نے دونوں آنکھیں دیں اگر حضور کے صحابہ کے غلام آئے تو حسد کے بابا پہ بھی بھلا یہ صرف ہمارے پاس ہے اگر سیدنا صدیب کے اپنے کے حوالے سے بات سنی تو میں نے پہلے بار علمان کی جماعت کے جو دو بڑے گروپ ہیں ان میں ایک صحابہ آئے دوسری علمائے تھے اب ذرا نظر دوسری طرف لے جا یہ سجدوں کا بیڑے رہا ہے اور مزے کی بات ہے چشتیوں کا بیڑے رہا ہے سیکھر جب باپ سے نصب شروع کرے وہ بھی علی تک جاتا ہے چشتی جب پیر سے نصب شروع کرے وہ بھی علی تک جاتا ہے علی باپ کا تعرف آپ کے ذہن میں ہے کہ علی کو اللہ نے کتنا بڑا مقام دی کتنی بڑی عزت دی کتنا بڑا مقام دی جاؤ آخری مدد تک جبلہ دیتے ہوئے پوری سمداری سے اپنا مصب نبھا رہا ہوں ہر بنی جنت کا عاشق ہے ہر فقیر جنت کا عاشق ہے کائنات صدقہ جائے علی کی زفر حدیث تھی مزی ہے میرا نبی فرما رہا ہے کائنات جنت کا عشق رکھتی ہے اور جنت علی کی ساتھ کا عشق رکھتی ساری کائنات جنت کی عاشق ہے اور جنت مولائے کائنات کی عاشق ہے جنت میرے پیر علی کی عاشق ہے کہ بس صرف یہ عاشق ہو بھی کیوں نہیں جنت سے اس گھر کا تعلق ہی ایسا ہے کہ اس ترمہ ہی جنت کو علی سے چاہیے حدیثی کی سوجہ وہ ترمہ ہے ہم کا تعلق جنت کی حوالے سے جانتے ہو میرے آقا کریم نے خوب فرمایا فاطمہ تو سیکیدہ تو نساء احل جنت لوگوں نے اس قصر کے تجمہ کیا کہ سیکیدہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے انہوں نے نہ نہو پر غور کیا ہے نہ اس جملے کی بلادت پر غور کیا ہے نہو اور بلادت پر غور کرے تو اس حدیث کا مطلب تجمہ کیا بنتا ہے کمنا اس کا تجمہ یہ بنتا ہے سیکیدہ تو نساء احل جنت کہ میرے نبی اصول دے رہا ہے کہ قیامت تک کوئی عورت اس وقت تک جنت کی حق داری نہیں بن سکتی جب تک تو سیکیدہ اللہ راکی سرداری کو سلامی دیکھتا ہے یہ مقام ہے اس گھر کا جنت کے ساتھ اس گھر کا تعلق ہے جنت کے ساتھ کہ علی پاک کی سوجہ مہترمہ جنت کی عورتوں کی سردار اور علی پاک کے بیٹوں کے بارے میں تویار ہوگا الحسن و بل حسین و سیدہ شباب احل جمعہ یہ حسن اور حسین دونوں جنت کے جوانوں کے سردار کمنا یہ تو وہ جملے ہیں جو نبی نے کہے اگر گولیان صوفیاء کی بولی بولو تو صوفیاء نے تو جنت سے علی کا تعلق یہاں تک بھی لکھا ہے کہ لوگوں جو بندہ تین دفعہ عقیبہ سہیہ کے ساتھ علی کا نام لے ہو اللہ اسے بھی جنت عطا فرمائے علی کا نام جنت کی خوبی ہے علی کا ذکر عدب سے یقیدہ یا صحیحہ سے یہ جنت کی نفقہ ہے وہ علی جس کے نام سے جنت ملتی ہے جس کے ذکر سے جنت ملتی ہے جس کی شان کے تذکر سے جنت ملتی ہے جس کی غلامی اور بدائی سے جنت ملتی ہے کتنا اونچا ہے علی اب ذرا آپ جی دیکھنا میرا مان کی جواب کا نشان بتا رہا ہوں کتنا اونچا علی ہے عید والا دن ہے لوگ سارے خوشیاں منا رہے ہیں علی شم شم رو رہے ہیں کوئی بتا آکے پوچھتا ہے علی لوگ خوشیاں منا رہے ہیں عید کی کپڑے پہن رہے ہیں آپ رو رہے ہیں اور مسجد میں بیٹھے اب وہ علی جس کی پجا سے کائنات جنت میں جائے گی جس کے نام سے کائنات جنت میں جائے گی اس کا جملہ سن اور سمجھ عرضی اور انتصاری کا مقام کیا ہے علی پاک رو کے عرضی کی حد کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے بھائی آج مسکرائے تو وہ جس نے جوزت کی آگ سے آزادی حاصل کر لی ہو اور رب کی بارگاہ سے جنت کا حق دار ہو گیا ذرا سوچو جس کے نام سے جنت ملتی ہے جس کے ذکر سے جنت ملتی ہے وہ یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ جو جنت کا حق دار ہو گیا جس کے گناہ آف ہو گئے یہ جملہ بتا نہیں رہا کہ لوگوں رحمان کی جمعات کا نشان کل بھی عرضی اور انتصاری تھا رحمان کی جمعات کا نشان آج بھی عرضی اور انتصاری تھا دور کیوں جاتے ہو میں پہلے جملے پر ہی رک جاؤں گا کیونکہ وقت مکمل ہو گیا اور قریب ہے پانچ سے سات منت میں نے پاس ہے جن میں میں بات کو مکمل کرنا چاہتا میں سے چار جملے میں نے کہتے ہیں میں بھی پہلے جملے پر ہوں رحمان کی جمعات کا نشان عرضی اور انتصاری ہے آپ نے دیکھا صحابہ نے دی عرضی اور انتصاری میں زندگی گلاری عرضی اور انتصاری میں زندگی گلاری اور پھر تابعیم تب تابعیم دور رہی گاتے یا قریب آجاتے ہیں یہ تو سارا فیض ہے برے صغیر پاک و ہند میں اگر فیض دینے والوں کی فرست بنائی رہے نا تو جنہوں نے پیر پتھان بنائے جنہوں نے پیر سیال بنائے جن کے فیض سے حضور سیال اومد بنے جن کے فیض سے بیرا شریف بیرا شریف بنا سیال سیال شریف بنا توسا توسا شریف بنا مہار مہار شریف بنا دلی دلی شریف بنا کلیر کلیر شریف بنا ان کا نام ہے بابا فرید الدین ان کا نام کیا ہے بابا فرید الدین گنگ شکر اتنی عصبت کا مالک کہ اس کے منتے سابر کلیر کہلائیں اتنی شان کا مالک کہ اس کے گدادر نظام الدین محبوبِ الہی کہلائیں کہ جس کو دل میں سکرہ مرتبہ رو کی طرف سے کتاب ہوتا تھا کہ اے میرے محبوب تری حال کیا ہے جب دنیا سے گیا نا تو ماتے پہ لکھا گیا آتا حبیق اللہ فی حب اللہ عام بندہ نہیں جا رہا دنیا سے اللہ کا محبوب جا رہا ہے یہ فرید کے غلام کی شان ہے یہ فرید کے غلام کی شان ہے فرید کی شان کیا ہوئی اتنی عصتوں کا مالک اتنی عصبتوں کا مالک کہ تاجرے تین سو ساٹھ بوری شکر کی لے کے جا رہا ہے پاک پتن سے گزرا ہے بابا صاحب نے پوچھ کیا یہ کیا ہے اس کو مذاق سولہ اس نے کہا جناب نمک ہے دل بھی پہنچا اعلان شکر کا کروا ہے شکر کے خریداروں آ جاؤ خریدار آئے دیکھا پہلی بوری بھی نمک ہو چکی ہے دوسری بوری بھی نمک ہو چکی ہے تیسری بوری بھی نمک ہو چکی ہے وہ تاجروں نے ان سے مارا کہ بے وکوف تاجر تو شکر کا ہے پوریا نمک کی بھرے پھرتا ہے انہیں کہا مجھے بافی دو پندرہ دن کا ٹائم دو میں مسئلہ کرتا ہوں فوراں بھاگا بھاگا آیا پاک پتن شریف بابا صاحب دریجواز کی خدمت میں آدھر ہوا یاد رکھیں یہ گناہ سے نفرت کرتے ہیں گناہ دار سے نفرت نہیں کرتے ایر سے نفرت رہتے ہیں ایر بھی سے نفرت نہیں کرتے کہنے لگا صحیح نہ کروا دو گیا کہا ہوا کیا حضور پندرہ دن پہلے یہاں سے گزرا تھا تین سو ساٹھ بوری میرے پاس شکر تھی آپ نے پوچھا کیا ہے میں نے مزارک نے کہہ لیا نمک ہے تو آپ کے موہ سے نکل گیا اچھا بابا نمک ہے تو نمک ہی ہوگا تو صحیح میں نے بلویٹ آنکہ دیکھا ہے وہ نمک ہو چکا ہے آپ نے برمایا بابا تو چاہتا کیا ہے خریدہ کیا تھا انہیں لگا خریدی تو شکر تھی مزارک آپ سے کر رہتا باب سے مسکرہ پڑے اچھا بابا شکر تھی تو شکر ہی ہوگی اچھا بابا شکر تھی تو اب کہاں بابا جن کہاں دلی ایک سیکنڈ سے پہلے وہ نمک کی بوریاں شکر میں تبدیل ہوگی کتنے مکام کا مالک کتنی عزت کا مالک بابا فرید ہمیں تطریر آ جائے نا کام چاہتے گھنٹہ نقیب لگایا ہمارے کتبوں پر یعنی کتبوں لبتاب آ رہے ہیں بہت سو لبیانس آ رہے ہیں یہ تیرے مغام آ رہے ہیں یہ فتر کے سردار آ رہے ہیں یہ کتابت کے شہنشاہ آ رہے ہیں یہ سراؤں بڑے پیس بڑے پھر رہے اتنا ملد آئے کہ ان سمجھ مالی توریر ہوگی بابا فرید لوئے جس کا غلام نظام ہے بابا فرید لوئے جس کا غلام صابر ہے اب بابا کیا کہتا ہے کیا کہتا ہے کہ جن اللہ آپ سب کے ذہن میں ہوگا اتنے مقام کا مالک ہے خود کو کتب الاقتاب نہیں کہہوانا چاہتا غوصل اقیاس کہلانا نہیں چاہتا کیا کہتا ہے کہتا ہے لگہ کالے مندھے کپڑے کالے مندھے کپڑے تقالا مندھا ویس کالے مندھے کپڑے تقالا مندھا ویس اور پھنی بھریا میں پیرانتے لوگ کہیں درویش اس کا نام لیگے سے جنت ملتی ہے اس کے پاس جانے سے جنت ملتی ہے لیکن وہ یہ تعرف نہیں کروا رہا وہ تعرف یہ کروا رہا ہے جو اٹھو فریدہ سکتیا اٹھو فریدہ سکتیا تے والا مسید دے جا اور مات کوئی بکشیا میر پبی تے تو بھی بکشیا جاؤ مات کوئی بکشیا میر پبی آپ فرید کو نہیں پتا تھا کہ میں مدینے والے کا غلام ہوں آر اپنی آر کی نفل کرنے تو ہمیں گرنٹی ہوتی یہ دی اب تو جنت میں فاصلی کوئی نہیں رہے مینار لیکن نفلے بات نہیں کر دی آب تو ہم جنت میں خود ٹھیکنے دار ہوگے فرید کو نبی کا ذکر نہیں آتا تھا ہم سے اچھا کرتا تھا لیکن نیاد جی اور ان کے ساری یہ رحمان کی جماعت کی پہچان دے یہ رحمان کی جماعت کا نشان ہے دور کیوں جاتے ہیں قبل عالم کو لڑوی کو کون نہیں جانتا میر علی شاہ صاحب جنہوں نے مرزے کو للکار کے قاعدہ اگر نبی کی عزت کے لیے تو یہ شرط لگا دے نا کہ مردہ زندہ کرنا ہے تو میر علی شاہ دھبرائے گا نہیں تیرے سامنے آکے مردہ بھی زندہ کرنا ہے اس سوال کا مالک کو لڑے کا تعلیدار حضرت شانی صاحب علیمہ پیر سیال کی خدمت میں خواجہ محمد دین صاحب کے خدمت میں حاضر ہوئے اور آکے ایک سوال کیا بس اس سوال اس کے جواب کے بعد میری مفتدو مکمل ہے آکے حضرت شانی صاحب کے خدمت میں آکے ارز کرتا ہے کہ قبلہ آپ کے بابا سائی کے کرم سے مالک نے مجھے بہت کچھ دیا ہے بڑی عصتیں ملی ہیں بڑی شان ملی ہیں مجھے کوئی نصیت فرمائیں کس کام کے لیے جملہ بڑا کیلتی ہے پیر سیاہ سے پوچھا جا رہا ہے کمیلا آدم کھولڑ بھی پوچھ رہے حضرت مجھے نصیت فرمائے پنجابی کا جملہ ہے میں پنجابی کے کہہ دیتا ہوں میرے سازوں کہتے ہیں سائی میں نے این جو دیمات دیو کہ میں تیرکھانا میں این جو دیمات دیو کہ میں یعنی راستہ ہے اس راستے سے تیرکھ بھی بڑھتا ہے مجھے بھزر جاتا ہے سائی میں تیرکھانا مستقیم رہو ثابت قدم رہو اب ادرسانی صاحب کے ساتھ اٹوپی تھی اتاری اور وہ مت عطا کی اللہ کرے وہ مت آپ کے ذہن میں آجائے آپ نے کہا میرے شاہر نہیں تیرکنا چاند آنا کہ ایک کا مات دے سائی کیا فرمائے اٹوپی میری اٹوپی میری سپڑ تھوڑا اٹوپی میری سپڑ تھوڑا بے بے کے تو دھو فقیدہ اٹوپی میری سپڑ تھوڑا بے بے کے دھو فقیدہ ایو ماتے پڑھنے واسٹے بھی فیرسیان دی طرف ہو بھی اور صدورتی سیرت دی طرف ہو بھی اٹوپی میری سپڑ تھوڑا بے بے کے دھو فقیدہ اوہ روی نیمہ اوہ فقیدہ اوہ روی نیمہ اوہ روی نیمہ میری مفتگو کا آخری جنڑا میاں ساتھ محمد بخش عارف اکھڑی جن کو اللہ نے یہ شرط دیا کہ انہوں نے شیروں میں قرآن اور حدیث کی تشریح لکھی ہے اسی آجزی تلکت دار اللہ خیرہ نچاروحادل جزیم اللہ یرید مناولوپن کی کمال تفسیر کی اور مجھے سمجھانے میں بڑی آسانی رہے گی کہ اس جنگلے سے میری ساری تقریر آپ کے ذہن میں آگائے گی تکبر اور خماری آجزی اور ان کے ساری ذہن میں رکھیں خود کو اونچا سمجھنا یہ تکبر ہے دوسر اونچا ہوتے ہیں ہمیں بھی خود کو نیچا سمجھنا یہ آجزی اور ان کے ساری ہیں مینہ صاحب نے اس کا تعلق کروایا حد کر گئے یہ میں شیل کورٹ میں تقریر کر رہا ہوتا تو بڑا مشکل ہوتا کورٹ مومن ہے آس پاس کے لوگے ان کا ہمارے کلتر کا حصہ ہے سارے جانتے ہو اٹھے پر حویجہ ہوتا ہے حویجے پر آگ رکھنے کے لیے جس آلے کو ان استعمال کردے پجابی میں کیا کہتے ہیں اچھا کونکیا کی ہے اچھا بس کئی جمعہ سنیں میری تقریر کا دچھوڑے مینہ صاحب نے اونچ اور نیچ پر تکبر اور راجی پر جمعہ دیا ہے اللہ کہے آپ کے ذہن میں آجائے مینہ صاحب کیا دینا دینا اچھے اچھا نام کھرا جا اے دینا نام کا اچھا ہے اچھے اصل دے آگڑے ہوئے کوئی نہیں اصل دے آگڑے ہوئے پیوے تاں وزیبے تاں میرے تاں اصل دے آگڑے ہیں ہاں کوئی ساρέہ د Coalition اچھے اچھا نام تھر آیا اچھے اچھا نام تھر آیا تے امو رکھیا بیچ اگڑی اچھے اچھا نام تھر آیا تے امو معرکی تے رکھیا وہ تے انا کھلاغ کر دی نہیں ہے کسی کھلتے کھلاغ کر دی نہیں ہے کسی خطے وہ تے اگی کر دیو یا آپـ کو ذھلو چاہک یا ویدے تے رکھ دیو یا ویدے تو جا کے ویدے توں وچاہک اچھے اچھا نام دھرایا مو رکھیا فیچ اگیر نیمہ ہو کے رو محمد تتیبہ نہ لگی رو محمد تتیبہ نہ لگی ایو ماتے ایو منتے ایو آخرتی پر اکریدہ رازے اور جملہ مکمل کرا دیستے ہی سالے سوا پاستے اسی سالے کٹھے ہوئے بیٹھے ہیں زیادہ شاہ کے بارے ایک جملہ آخری جملہ میں نے تقریر تھا اوہے بے کہ زیادہ شاہ سید بھی آئی زیادہ شاہ درویش بھی آئی زیادہ شاہ آش کے رسول بھی آئی اور گیڑی ساری مختبون ہائیں کیتی ہے آپ کوٹ مومن نے بندے بھی بیٹھے ہو اس سے پاس سے بھی بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ زیادہ شاہ نے یہ شرب بھی دیتا ہاں اللہ تعالیٰ نے زیادہ شاہ نے یہ شرب بھی دیتا ہاں کہ انہوں مالک نے تکپر تے خماری اڑے را کے ناز چلائے ہویا آج زیدہ انکساری آئی را اور کتنا تھی زندگی آج زیدہ انکساری میں چلت گئے نا اللہ انہوں نے ایٹھے بھی اچھیان کرتا ہے اللہ انہوں نے اکاں بھی اچھیان کرتا ہے اللہ کریموں نے ترجات بولاند فرمائے اللہ تعالیٰ ساڑھے بائی صاحب نے صبر جمیلس کی فرمائے میں تڑھی اگلنا کیتیاں ساری اگلتیاں کیتیاں اللہ تعالیٰ ساڑھے بیان مورانی کی مانین سنیاں ایک چیزی ماغلت کہ ساڑھے یارہ میں تا اعلان تھی یہ بقی زیادہ ہو گئے ہیں لیکن کفاڑے فائدے نہیں بکا لے کہ جتنے سانس پاکا اس پس سے فاطمہ کے زہراوے نکلے نے کوٹلی اگرابنے کفاڑے دے بھی میں تمام آپ آبادہ ممرونہ مشکورہ لیکن تو ساپڑے آپ نے میرے سان کیتا اس طرح سا بیان کر رہے سان کہ تاج دار مدینہ نے فرمی اللہ عنہ محبت پر روزی تھی اولاد تھی میرے نار پیار کر دیو کہ رامتہ حب افتہ بھی ہو نہیں حب اتب اللہ میں معبوب نہ پیار کر دیو یہ میرے سون نے فرمایا میرے فاطمہ دی اولاد قیامت تک پیار کریا یہ میں مصطفیٰ قیامت اجلتہ اور میرا پورا قرآن سارے رہتے سرداد بیٹھے دے غریب امیر میرے پڑھار پی یہ یاکہ بندہ رہے کہ شاہری سید ہو جت سے بلدہ سی جھوکتے بھی پاہنے کے ساتھ اس واسطے اور دوسرے واردہ میں سائم امرو دیگو گرینہ دوستو دنیا کا امرو میرے بیٹے دی اور میری جیپ پھولو پیسے میرے فتہ نے جیپ پھولو پیسے ایک کو رکھے ہیں میرے بیٹے دی جیپ دی چوپانی پانی پانی پھولے دے دو اسے سکھیں دیکھ رہتے ہیں جو گرین پانس میرے سکھیں تک سکھیں کر دیستے ہیں بہار سنت اس نبو میرے کے دنیا ہے میری اتنی قل ہے کہ میں صداتہ تصرکار کی محفل رہو نیان خان سکوش کو بھی اس وقت میں تو مرمانہ تھا مجھول ہوں مشکول ہوں لیکن آل رسول کا لکھا سکر کہ خواہد تبرا تھا کہ جو ابی اربانی کا ساتھے سرحسان کریا ہے باقی ان دنیا داری نکال دے کس سے بزاد ہے ایک ٹیڈی ایک اللہ خرید میرے بچے دینا ہوں میں نے انتجار اس وقت اللہ اے حبیب تصرکار خوشکے دے دوسری کر لے زیاشا صاحب جیٹا پس میں گوشیہ دیتا ہے میں فلان تسسلہ شروع کیتا سی غریب تلوجوانہ دے سرپرستی تسسلہ شروع کیتا سی تسیہ انشاء اللہ تعالی اسی انتماعہ وچھ اعلان کر دیا کہ انشاء اللہ تعالی ساڑی زدگیاں رہی ہیں ساڑی اولادت کا زدگیاں رہی ہیں اس سلہ انشاء اللہ تعالی قائم رہے گا ان کی گھر گھر میں محفلہ سجانتے روانگے لوگوں تے دلانشک رسول اللہ خنوبر کرتے روانگے انشاء اللہ تعالی زیاشا صاحب سے چلنس کیے تھے عظیم و شان پل پاکستان محفل ناک نکت ہوئے گی انشاء اللہ تعالی تو دعا ہے کہ اللہ تعالی سانت غن میرے اشک رسول اللہ پیغام مام کرن دن گفیق عطا فرمائے بڑے عباب تھا بہت بہت شکریہ جا کے تسی آئے ساٹا گاں پٹھایا ساٹے مسکین برادی عزت دکھاتا رائے اس نے پیانا دکھاتا رائے اللہ تعالی تو ہم اس جہاں میں کام جاب کر رہتے ہیں اس جہاں میں میرا حضر عالمین پر اتیان ذکر پاک تیرے حسن پاک تیرے محروب دی آن کا ذکر ہوئے مولا کریم قبول مولا کریم تیرے محروب دی آ دراغ بخوطہ کے لو کائلے انہیو دونیا خلی رہے مولا کریم تیرہا ELO تیرے والی شکریہ میرا کردا زیراہ میرا بولا تیرے محروب دی مصطفی حبیب حبیب حسن کی جو کچھ پڑیا گیا گیا پڑیا جانے دسائن سے آپ نے مارکہ خبول کا ہے مصطفی حبیب حضور مسد کا حضور دی آن سے آپ ایک راہ جانے دسائیں مولا کریم نے ہمیں دسائیں ساڑھ سوئیہ کبھی نہ کنو محفو اللہ اللہم یہ نانا جانب کا فیل دہو ہوئی بڑا یادا سیبھرے کم دھوڑا ہے مولا اپنے حد تیرہ سادہ تیرے سواب ہوئی بھی مولا کریم آپ کنو مرکی اپنے حمیر تیسے درے انشاء اللہ صلو تیرے دیمار میں قصیب ہوئے مولا اپنے بیمار دست کے بیمارہ سے علی اسکر کی شہادت دست کے بے اولاہی رملاتے ہیں مغنومہ اے قیرات اثر تیس حق میں پچھل نرشے پہ لکھ جانا ہے سجادی قیرد سجد پر محمد پرشانی دور فرمائے ہیں تو میرے دوست قیرد سے آئے ہیں ایک بار بھی ہزار بہار میں نے شبیہ ہوا کرنا ہے کہ صدقہ علی محمد اور صادقہ کربر میں دعا کہے اللہ پاک صالب سے دلات رکھے ہیں یہی ختم ہے یہی صدقہ علیہ وسلم ہے صلی اللہ تعالی اللہ اگر دوست چھتے پہ دیا انشاءاللہ تو بڑے کسی گوشیر خانوش پر سکتے ہیں اکر بھی مارج لو شاہ سالتا کیا گوشیر دنہ میں بھی نادر اور امان دوست سارے ایک منہ بند کیارے ہیں اگر حطا فرمائے ہیں دنہ میں بھی مجھے شاہدو 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 شاہدو